اسلام علیکم ناظرین اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی والے بٹن پر کلک کیجئے سلام علیکم میں ہوں آپ کو دوست محیلت آف آوان سٹوڈیو میں آپ کو خشاندیر کہتا ہوں آوان سٹوڈیو ون چینل کو آپ نے سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کرنا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گے ایسی ڈی سی انکو بیٹر جو کہ ریفریجریٹر کے اندر ہم نے بنایا ہے اور یہ انکو بیٹر ایک لالٹین کے اوپر ہیٹ کو پورا کرتا ہے ہیٹ جو کا جو سورس ہے وہ ہم نے لالٹین جو کیرسین آئل کی اوپر چلتی ہے اس کو ہم نے اندر رکھ کے لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈیو بارہ زیرو نو کا کنٹرول لگا کے اس کے جو اگزاسٹ فین ہیں وہ ہم نے کنٹرول کیا ہے ابھی یہ اگزاسٹ فین آن ہو چکا ہے کیونکہ تیمپریچر زیادہ ہو گیا تھا اس لیے اس نے آن کر دیا ہے اب یہ مینٹین کرے گا اور اس کے بعد تھرٹی شیون پہ جا کے اس نے ٹرپ کر دینا ہے اور جب بھی جب بھی یہ تیمپریچر جو ہے وہ تھرٹی ایٹ یا تھرٹی شیون پوائنٹ فائف سے زیادہ ہوگا تو یہ اگزاسٹ اس کا آن ہو جائے گا یہاں سے ہم نے اس کو تولہ سا راستہ دیا ہے تاکہ زیادہ اندر تیمپریچر کو زیادہ زیادہ کنٹرول کیے جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹری کا سسٹم ہم نے لگا دیا اور یہ ہم نے پاور سوچ لگایا بیٹری کیلئے ٹھیک ہے کہ جب بجلی چلی جائے تو اس سوچ کو آن کر دیتے ہیں اور اس کی تاریں بیٹری کے ساتھ لگی ہوئی ہیں چھوٹا سا ایک فین ہے تین ننچ کا جو کہ بہت ہی کم جو ہے وہ ڈی سی پاور یوز کرتا ہے اور میرے اندازے کے مطابق یہ کافی ٹائم چلنے والا سسٹم ہے اس میں ہم نے اندر لائٹس وغیرہ بھی لگائی ہوئی ہیں جو کہ اس طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ فین بھی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا فین جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے اب یہ ہم نے اس کو بند کیا ہوئے فیلال صرف اور صرف جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے لائٹ کے اوپر کیروسین آئل کے اوپر ہم نے اس کو چلا کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ مکنس نہیں جائے سکے اب چونکہ یہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ کیونکہ یہ کنٹرول کر رہا ہے اور اس کی ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ کچھنا جو ہے وہ ٹائم تک مفید ہے کیا یہ پراپر کام کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی آج ہم نے ٹیسٹ پہ لگایا ہوا ہے اس کے اندر انڈے نہیں رکھئے فیلال اس کو ٹیسٹ پہ ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کنٹرول کر رہے گا یا نہیں اب اگزاز اس کا آن ہو ہو گا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آن ہو گا ہے اب یہ ٹمپریچر کو ڈاؤن کر رہا ہے اسلام علیکم درستو ہم نے صرف ڈی سی پہ چلایا ہوا تھا جو پچھلی ویڈیو کو کلپ آپ نے دیکھا اس کے ساتھ تھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکٹرک پاور پہ چل رہا ہے یہ ایکز ہیں اوپر والی ٹرے میں صرف یہ پانی والی ٹرے رکھی ہوئی ہے ہمیڈیٹی کیلئے وہ آپ کو اگزاز میں ذرہ رہا ہے اب ہم نے اس کو پاور بھی لگا دیئے پیلے ٹمپریچر تھا 37 پائنٹ کچھ سم تھک تھا اب یہ ہم نے کھول ہے تو ٹمپریچر جاؤن ہو گا آپ کو اندر سے بھی اکرا دیں یہ پانی ہم نے نیچے رکھا ہوا ہے یہ کیروسین کا جو ڈیمپ ہے یہ والا ہم یوز کرتے ہیں جب بھی جی چلے جاتی ہے اس کو ہم جلا کر اندر رخ دیتے ہیں اور جو پہلے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے ساتھ میں یہ جو ہرہا تھرمو سٹیٹ چل رہا تھا اب یہ پاور آ چکی ہے تقریباً صبح آٹھ بجے سے دو بجے تک پاور نہیں تھی تو یہ بیٹری پہ سارا دن چلتا رہا ہے اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس بیٹری کے اوپر قریباً یہ سو امپیر کی بیٹری ہے تو میرے خیال میں تین چار دن اس کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے مینول چارج کرتے ہیں سولر پہ نہیں ہے اگر سولر ہے تو سولر پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کو اتنی چارج کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا پنکھا ہے جو کہ تھوڑی سی پاور کنزیوم کرتا ہے پھر بھی چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دین دن تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس وقت کیونکہ میں نے دور کھولے ٹمپریچر 35-36 ہو گیا اور یہ بہت ہی جلد اپنا ٹمپریچر کی انجاز لے گا تو یہاں پہ یہ والا جو ہیکرو میٹر لگا ہوا ہے ہمیڈیٹی آپ دیکھ رہے ہیں سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہے تو ہمیڈیٹی بھی تقریباً ساٹھ سے ستر ہونی چاہیے جو کہ وہ بھی کمپلیٹ ہے ایک اولڈ فریچ کے اندر ہم نے اس کو دوبارہ سے ری پینٹ کیا اس کے ڈور جو ہے یہ ہم نے رپیئر کیے باقی کی تمام کنٹرولر وغیرہ یہ سیمپل ہے اور مینول ایک ٹرننگ ہے سیمی آٹومیٹک ہے اور اے سی ڈی سی یہ دونوں پر چلنے والا انکوبیٹر ہے میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ صبح و صویرے آٹھ بجے سے دو بجے تک پاور کا مسئلہ تھا چلی گئی اور پورا دن یعنی کہ اس بیچ میں ایکس جو ہے وہ خراب ہونے کے چانسل تھے اس لئے ہم نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے کیروسین آئل ہم لوگ رکھتے تھے رکھ دیتے ہیں اور رکھنے کے بعد اس کو آن کر دیتے ہیں یہ جو ہے یہ صرف بیٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جب ہم اس کو آف کر دیں گے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے میں نے کلپ اتارا ابھی یہ پاور چلے گئی ہے اس میں سے ابھی میں کلپ دوبارہ رکھنے لگا ہوں یہ ابھی میں نے کنیکٹ کیا یہ صرف بیٹری پہ ہے اور یہ صرف ایگزاسٹ کے لئے کنیکٹڈ ہے یہ دوستو ہم یہ کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرا آئیڈیا اچھا لگا ہوگا اس وقت ٹمپریچر جو ہے وہ اندہ کا لگ بک کمپلیٹ ہونے والا ہے 37.4 اور 38 یہاں پہ بھی دیکھیں اس کنٹرولر کے پر بھی سیم ہے اور ہائیگرومیٹر کے پر بھی سیم ہی چل رہا ہے سو باسیے ٹرپ ہونے والا ہے 37.5 37.6 پہ یہ ٹرپ ہو جائے دیکھیں 60 سے 65 کے درمیان 65 ہے 70 کے درمیان اور پراپر ٹمپریچر پوری باڈی کا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو پروب ہے اس کا سنسر ہے وہ الیدہ دوسری جگہ پہ ہے ٹرے کے دوسری سائیڈ پہ اور اس کا سنسر بھی دوسری سائیڈ پہ ہے 0.1 یہ دیکھیں برابر ہے دونوں طرف تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہماری طرف اللہ علیہ وسلم